اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے گھر کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں ہماری بہت سی خواتین میرے بہنیں جن کو اپنے گھر کو سجاوٹ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے اور گھر کی خوبصورتی میں جو ہے وہ پودے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ پودوں کی وجہ سے ہی خوبصورت خوشبودار اور بھلا لگتا ہے جو پودے ہوتے ہیں وہ آنکھوں کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے پودوں والی جگہ پہ بیٹھیں یا پھر آپ لوگ وہاں پہ خاص طور پہ گرمیوں میں شام ٹائم جو ہوتا ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر ہوادار اور کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھے جہاں پہ پودے ہو ہریالی ہو جو آپ کی دل کو تھنڈک دے آپ کی دل کو ہوشگوار محسوس ہو بہت سے لوگ شام ٹائم باغوں کو در افرک کرتے ہیں کہ باغ میں یا پارک میں چلے جاتے ہیں شام ٹائم موسم انجوائے کرنے کے لئے لیکن بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواتین جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں یہ شام ٹائم جو ہے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی باغ ہو تو دل پھول لگائے جائیں آپ کا گھر جو ہے وہ بھی کسی باغ سے کسی خوبصورت جگہ سے کم نہیں ہوتا گھر وہ بہت جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اگر باہر کام پہ جاتا ہے تو جلدی ہوتی ہے کہ گھر جائیں اور جا کے سکون کریں اور اس لئے بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے موال ہی اتنا خوبصورت دلکش بنا دیتی ہیں کہ باہر سے تھکے ہوئی آتے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہی انسان کے دل کو سکون محسوس ہونے لگ پڑتا ہے بہت سی خواتین کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں وہ گھر کی سجاوٹ میں خاص طور پر اس بات کا خیار رکھتی ہیں کہ انہیں پھول ہر جگہ پہ نظر آئیں ہالی بوٹل جو ہوتی ہیں پلاسٹر کی ان کو کور کر کے خوبصورت گلدان بنایا جا سکتے ہیں ان گلدانوں میں خوبصورت مہشبودار پھول لگائے جا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹیبل لے کے اس کی پر میز پوش بچھا کے آپ خوبصورت سے گلدان رکھ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں جو آپ کی بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگے گا اسی طرح مختلفات سے بنائے گی چٹائیاں کور وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ بچھا کے گھر کی خوبصورتی میں گھر کی کلروں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور جو یہ خوبصورت کلر ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں کو بہت ہی باتیں ہیں امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی